دادی نانی بھی ہے فلانترپسٹ بھی ہے ٹیچر بھی ہے چالیس پچاس سال سے ڈاکٹری بھی اور پھر سیاست بھی یہ سارا کچھ تو ایک جوان آدمی نہیں کر سکتا تو ایک جوان عورت یہ کیسے کرتی ہے سارا کچھ پہلے تو میں جوان نہیں ہوں میں پوڑی عورت ہوں یہ انسان زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو پھر کسی مقصد کے لیے اور کام کے لیے بھیجاؤ گا تو سکول کے زمانے سے جی 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 ای وز سٹوڈنل ڈیڈر نمبر ون کانونٹ کے اندر میں وائس پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہوئی پھر اس کے بعد میں لہور کالیج آئی تو میں سپورٹس پریزیڈنٹ ایلیکٹ ہوئی الیکشنز کے تھو پھر میں فاتپانجنہ میڈیکل کالیج میں سٹوڈنٹس یونین کی جنرل سیکٹری رہی پریزیڈنٹ بنی یونین کی پھر میں پوری پاکستان کی میڈیکل اسوسییشن کی میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم خاموش کیوں رہے ہیں اجازت ہے بولنے کی اور اگر نہیں بھی ہے تو پھر وہ اجازت کے مخالف جا کے بولنا پڑے گا زلزلہ دو ازار پانچ گا کلینک پہ میرے آپ کو پتہ سمانہ کٹھا ہوتا تھا ٹرک لوڈ ہو رہے تھے ہوتے 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 ایک بندہ ایک پرانی سائیکل کے ساتھ پرانے کپڑے پہنے میں باہر کھڑا با تھا خیر اس پچارے نے کچھ دیر کے بعد ہم مہتر کے اندر ہی آیا تو مجھے کہنے لگا ہے میں سمان کتھے جا رہے ہیں میں نے کہا یہ زلزلہ زدگان کے لیے جانا ہے کہاں باہ جی میں بھی کچھ پیسے دینے ہوں تو میں نے اسے پوچھا کتنے پیسے اس نے کہا دو سو ستہ روپے میری آنکھوں میں اب بھی آنسو آ جاتا ہے اس کی غربت دیکھے کہ وہ کہتا ہے میں نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اس پاکستان کو کوئی ختم اس وی نہیں کر سکتا کہ یہاں لوگوں کا جذبہ اس کے سمکھا ہے ساڑھے تین سال آپ منسٹر رہی تو آپ کے کروڑوں کے عربوں کے اساسیں نہیں ہیں میری مکاندارنی نے مجھے وکشن نوٹس دے دیا کہ کرایا بتاؤ میں نے اس کو کہا میری کلنک چل نہیں رہی میں کرایا کہ تو بتا دیا میں نے ہزارہ انٹیویوز کی ہیں میں نے پہلی بار سنائے کہ کوئی پیشنٹ یہ کہے کہ کیمو تھریپی ہو رہی ہے پر میری مصروفی اتنی تھی کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ کیمو تھریپی ہو رہی can you imagine ہم نے آج گپ لگانی ہے ہماری بہت مہترم ڈاکٹر یاسپون راشد سائے